اسلام علیکم دوستو میں ہم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹسٹر گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی بیلڈز میں اور گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں تو آپ ماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے لئے آپ ماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ مکمل انفرمیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں چلیے دوستو آج کی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں تو آج ہم دوستو ہم آپ کو آر جی بی گیمنگ کیسنگ جو ہیں ان کی لیٹس پرائسز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آفر در لاک ڈاؤن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور یہ ٹاک فائیو گیمنگ آر جی بی کیسنگ ہوں گی جو کہ آپ کے بجٹ ریز کے اندر رہیں گی اور اوورال آپ کے گیمنگ پی سی کو کافی زیادہ ایک بیٹر لوگ بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور اس کی لائف کو بھی کافی زیادہ انہینس کر دیتی ہیں کیونکہ ان گیمنگ کیسنگ کا جو دوستو آر جی بی گیمنگ کیسنگ کا جو ائر فلو ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے اور اوورال جو آپ کے پی سی کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کا جو تمپریچر رہتا ہے وہ بھی کافی اچھا اور آئیڈیل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر وہ زیادہ ہٹ اپ ہوں گے تو زیادہ سے بات ہے ان کے جو لائف ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور اوورال آپ کو جو گیمنگ پی سی ہے اس کو کوئی بھی کمپوننٹ جو ہے وہ خراب یا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا ائر فلو نہیں ہوگا کم ہوگا یا اکارڈنگ ٹو گیمنگ پی سی نہیں ہوگا تو وہاں پہ آپ کو اس کی جو لائف ہے وہ کم دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے لئے آپ کو کمپوننٹ جو بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس لئے جو RGB Gaming Casings ہوتی ہیں وہ اسے ساتھ سے ڈیزائن کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر جو Air Flow ہے وہ آپ کے Gaming PC کو Maximum سے Maximum جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی جو ہماری Top 5 RGB Gaming Casings ہیں ان کی After the Lockdown جو ہے وہ Latest Prices مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہی ہیں اور یہ دوستو تمام جو Gaming Casings ہوں گے Top 5 یہ آپ کے Budget Range کے اندر آئیں گی تو اس میں دوستو سب سے پہلے جو Gaming Casings ہے جس کا ہم رویو کریں گے اور اس کی میں آپ کو لیٹس جو پرائز بتاؤں گا لاؤگ ڈوم کے بعد وہ ایرو پول کے طرف سے سپلٹ mid tower RGB Gaming Casings ہے اور دوستو یہ 80x کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور سایڈ پہ آپ کو اس کا جو ایکرالک سایڈ پرنل ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا فرنٹ پہ آپ کو RGB کی جو سٹرپ ہے باریسی وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کا جو Air Flow ہے دوستو وہ بھی آپ کو کافی آئیڈیال اور اچھا دیکھنے کو ملے گا اب ہم دوستو اگر اس کی کچھ مزید بات کریں کیسیں گی تو یہاں پہ آپ کو فرنٹ کے اوپر جو ہے پاور بٹن دو آپ کو USB 2.0 کی پورٹ اور ایک آپ کو USB 3.0 کی پورٹ ایک ریسیٹ کا بٹن اور اس کی ایک آپ کو بٹن جو ہے وہ RGB لائٹ کا دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے لاوہ اب ہم اس کے Air Flow کی بات کریں جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا Air Flow کافی اچھا ہے اور آپ اس کے فرنٹ کے اوپر بھی کی جگہ ہے وہاں پہ آپ پاور سٹائیل لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ جیسا کہ دے سکتے ہیں Improved Air Flow Ventilation کے ساتھ یہ Gaming Casing آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس Gaming Casing کے اندر دو SSD لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی Gaming Casing کے اندر آپ دو Hardest جو ہیں وہ بھی maximum لگا سکتے ہیں اور اسی Gaming Casing کو یوز کرتے ہیں اور آپ Kable Management جو ہے وہ بھی کافی اچھی کر سکتے ہیں تو اوورال یہ آپ کے Gaming PCO کو کافی ایک impressive look پروائیڈ کر دے گی with budget اب ہم دوستو اگر اس کیسنگ کی پرائس کی بات کریں after the lockdown جو کہ latest جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے یہ آپ کو 7700 کے قریب جو ہے وہ brand new condition میں دیکھنے کو مل جائے گی اور pre-install آپ کو اس کے back کے اوپر جو ایک fan ہے وہ بھی 120 mm کا دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے front کے اوپر آپ 360 mm کا جو liquid cooler ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی ضرورت جو ہے وہ اگر ان فیوچر پڑتی ہے تو یہ دوستو آپ کی جو Gaming casing ہے اس کی جو پرائس ہے جو after the lockdown وہ آپ کو ساتھ ساتھ ساتھوں کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اور lockdown کے دران اسی casing کی جو پرائس ہے وہ 10,000 کے قریب بھی چلے گی تو تو اب finally RGB gaming casing کی جو پرائسیز ہیں after the lockdown وہ بھی اب کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ان میں بھی downtrend آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد سلطن دوستو اپنے next جو RGB casing کی طرف تو یہ جاتی ہے کوگر کی طرف سے MX 331 اور یہ بھی جو gaming casing ہے دوستو آپ کے budget range کے اندر آئے گی اور اس کا بھی جو design ہے وہ بھی آپ کو کافی impressive دیکھنے کو ملے گا اس کے فرنٹ پہ آپ کو دو USB 2.0 کی پورٹ دو USB 3.0 کی پورٹ ایک آپ کو اس کا power button اور ایک آپ کو headphone کا jack اور ایک mic کا jack وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور فرنٹ کی اوپر آپ کو اس کی mesh جو grill ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی سیڈ کے اوپر آپ کو RGB کی جو strips ہیں اور اس کے نیچے بھی آپ کو RGB کی strips ہیں دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ فردر آپ اس کے فرنٹ کے اوپر 120mm کے جو دو فین ہیں یہ 140mm کے دو فین جو ہیں RGB کے ساتھ وہ بھی install کر سکتے ہیں تو اس کی مزید جو look ہے وہ کافی زیادہ improved اور better ہو جائے گی یہ side panel آپ کو اس کا glass کا دیکھنے کو ملے گا اور اس کے back کے اوپر بھی آپ کو ایک جو RGB فین ہے وہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کا بھی جو آپ کو stunning airflow جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ masked grill کے ساتھ آتی ہے تو یہ جو masked grill والا جو design ہوتا ہے دوستو یہ RGB casing کے لیے اور اس کے لابے آپ کے gaming casing کے لیے اور اس کے airflow کے لیے بہت زیادہ ideal consider کیا جاتا ہے اسی ویسے اس casing کی جو demand ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے side کے اوپر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں glass کا panel دیکھنے کو مل جائے گا جو بالکل bottom کے اوپر آپ کو اس کا جو ہے PSU کا جو shroud ہے وہ بھی dedicated دیکھنے کو مل جائے گا اب دوستو اگر اس کے انر سائیڈ کے اوپر دیکھیں تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کا جو ہے ایر فلو ہے وہ کافی بیٹر دیکھنے کو ملے گا اور اس کے لابے آپ اس کے فرنٹ کے اوپر 360 mm کا ریڈی ایر اور ٹاپ کے اوپر 240 mm کا بھی آپ ریڈی ایر لگا سکتے ہیں فرنٹ یا ٹاپ کے اوپر جہاں پہ بھی آپ کو مناسب لگے اور بیک کے اوپر بھی آپ کو کافی جو expansion slots ہیں جو ہیں وہ اسی gaming casing کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم دوستو اگر اس gaming casing کی ہم پرائس کی latest price کی after a lockdown جو ہے وہ بات کریں تو اب یہ آپ کو مارکیر میں 10,000 روٹیز کی brand new condition میں دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چلتے ہیں دوستو ہم اسی casing کے ایک اور model کی طرف یہ فرق جو دونوں میں دوستو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو فرنٹ کے اوپر اسی casing کے اوپر آپ کو فرنٹ پہ ایک گلاس کا panel دیکھنے کو ملے گا اور سیم اسی casing کے اندر آپ کو ایک mesh grill والا جو model ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا دونوں کی جو پڑا ایسا دوستو وہ سیم آپ کو 10,000 روٹیز دیکھنے کو ملے گی اور یہ آپ کے اوپر دیکھتا ہے کہ آپ کو گلاس والی لک جو ہے اس casing کے اندر زیادہ بیٹر لگتی ہے یا mesh grill والی لک ہے وہ آپ کو زیادہ بیٹر لگتی ہے دونوں کا ایر فلو آپ کو دوستو بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملے گا اور دونوں کا سیم ہی موڈل ہے کوور ایم ایکس 331 اور یہ سیم آپ کو دونوں 10,000 روٹیز کے اندر مارکیوٹ میں لیٹس جو پرائس ہے ار جی پی م π ریز میڈٹر لگتی ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو فرنٹ پر ریزی جیسا پر آپ해 دیکھ سکتے ہیں وان ٹون ٹی ایم ایم کے جو تین فین ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گے ر جی ب یالان کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اس کے اندر بلو جو فین ہے ر جی بی والے وہ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ییلو فین ہے وہ بھی آپ کو ر جی بی لیٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کے اندر دوستو آپ کو led کے جو آر جی بی کے جو فین ہے اس کو آپ سنگ بھی کر سکتے ہیں اگر مردر بورڈ کے اوپر آپ کو اس کے ہیڈر دیکھنے کو مل جائیں گے تو مردر بورڈ کے ساتھ بھی آپ اس آر جی بی کے جو تین فین ہیں ان کو سنگ کر سکتے ہیں اور سائٹ کے اوپر آپ کو گلاس کا فینل جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ اب ہم اس کے ایر فلو کی بات کریں دوستو اس کا ایر فلو ہے وہ بھی آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جائے گا دیڈکیٹر آپ کو پی ایسیو کا ش یا 140mm پر دو فین بھی لگا سکتے ہیں اور ریڈیٹر بھی پلس فرنٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں یا ٹاپ کے اوپر بھی 240mm کا جو ریڈیٹر آپ وہ لگا سکتے ہیں اور 120mm پر دو فین بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو کافی اس کا 8 فلو آپ کو کافی آئیگر دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ دو SSDs اور دو هارڈس جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور کیول مینجمنٹ بھی کافی اچھی آپ اسی کیسنگ کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اور یہ دوستو کارسر کی طرف سے کاربائر سیریز کی جو کیسنگ اب ہو آتی ہے ڈیلٹا سیریز کے اندر اپنے دوستو اس کی لیٹس پرائس کی بات کریں آفٹر تا لاکڈاون تو یہ آپ کو مارکیڈ میں 13000 روپیس کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی لاؤگڈاون سے پہلے اس کی جو پرائس ہے وہ آپ کو 11000 روپیس کے قریب بھی دیکھنے کو ملتی تھی لیکن ابھی اس کی جو لیٹس پرائس ہے جو آپ کو آفٹر تا لاکڈاون دیکھنے کو مل رہی ہے وہ 13000 روپیس کے قریب جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چل دیں دوستو اپنے نیکس جو ہے وہ کیسنگ کی طرف سے یہ جاتی ہے ایروپول کی طرف سے بولٹ جی کیسنگ اور یہ بھی آپ کو ٹیمپرڈ گلاس کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی اس کا بھی ڈیزائن آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل گا فرنٹ کے اوپر آپ کو کافی بڑی جو ہے اس رسکلی جو ہے ایک سٹرپ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے آپ کو 13 ڈیزائن جو کلرز ہیں اور 13 موڈزیں ہیں وہ آپ کو اس کے رسکلی کے آرج از اور جو سٹرپ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اس کے لیسے اور بھی skippedbesainted. انbringen جو بھی یک پر اوپر کی اگر اسے آپ کو اسے خارنے اور worshزین escroc scatter آئیڈیال دیکھنے کو مل جائے گا پری سٹال آپ کو اس کے اندر ایک ون ٹونٹی ایم ایم فین بھی دیکھنے کو ملے گا اور اسی کیسنگ کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر کیبل مینجمنٹ بھی جو کافی اچھی اپنی گیمنگ کیسنگ کی وہ کر سکتے ہیں میں نے جو دوستو آج کی جو ٹاپ فائف گیمنگ کیسنگ ہیں ان کی جو لیٹس پرائسز ہیں وہ اسی حساب سے چوز کی ہیں جن کا اے فلو آپ کو جو ہے وہ میکسیمم کافی اچھا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے جو اوورال آپ کے گیمنگ کیسنگ کی جو لائف ہے ان کے کمپوننٹس کی جو لائف ہے ان کو کافی زیادہ انہینس بھی کر دے گا اور کافی زیادہ بڑھا بھی دے گا اب ہم دوستو اگر اس گیمنگ کیسنگ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو آرموز جو ہے وہ نائن تھاؤزن روپیس کے قریب جو ہے وہ آفٹر لاؤگڈن اس کے جو لیٹس پرائس ہے وہ اوورالی کافی ایک دیکھنے کو مل جائے گی درینگ در لاکڈن اس کے جو پرائس دی گا آپ کو آرموز 12000 روپیس کے قریب بھی چلی گی تھی لیکن اب یہ ڈراؤگڈن ہو کے تو 9000 روپیس کے قریب آ چکی ہے لاؤگڈن سے پہلے اس کی پرائس جو ہے وہ آپ کو 8000 روپیس کے قریب بھی دیکھنے کو مل سکتی تھی لیکن اب اس کی جو لیٹس پرائس ہے دوستو آفٹر لاؤگڈن یہ آپ کو 9000 روپیس کے قریب بھی جو ہے وہ لک ہے یہ جو گیمنگ کیسنگ جائے گا ہے ایرو پول کی طرف سے بولٹ سیریز کی یہ آپ کو پروائیٹ کر دے گی اور صرف 9000 روپیس کے اندر یہ آپ کو کافی پریس تو پرفومنس ریشو اور پریس تو گیلیو آپ کو آفر کرے گی اس کے بار سبتے ہیں ہم دوستو اپنے لاسٹ کیسنگ کی طرف تو یہ بھی کوبر کی طرف سے ایم جی وان ٹوانٹی جی سیریز کی جو کیسنگ ہے وہ ہو جاتی ہے یہ کامپیکٹ مایکرو ایٹی ایکس کیسنگ ہے اور اس کے سائیڈ کی اوپر بھی آپ کے جو گلاس پینل ہے اور فرنٹ کی اوپر بھی گلاس پینل لکھنی کو مل جائے گا اور اس کے فرنٹ کی اوپر آپ آ پر one ٹوانٹی ایم ایم کے دو جو آر جی بے کے فین ہیں وہ ازلی آپ انسٹالل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹاپ پر اوپر بارڈی ایم ایم کا جو ریڈیٹر ہے وہ لگا سکتے ہیں with 120 mm کے دو فینس کے ساتھ یہ 140 mm کے ٹو فینس کے ساتھ یہ اگر فرنٹ کی بات کریں یہاں پہ آپ کو دو ہیڈون کا جیک اور مائک کا جیک دو USB 2.0 کی پورٹس ایک پاور بٹن اور ایک آپ کو ری سیٹ کا جو بٹن ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کیسنگ کا بھی دوستو آپ کو جو ایر فلو ہے کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس کیسنگ کے فرنٹ کے اوپر بھی 120 mm کے جو دو RGB فینس کے ساتھ وہ ایزلی انسٹال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی گیمنگ کیسنگ کی اوورال جو لک ہے وہ کافی زیادہ بیٹر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دو SSD لگا سکتے ہیں اور دو ہی ہارڈیس لگا سکتے ہیں اور آپ کو اسی کیسنگ کے اندر دیڈکیٹر جو پی ایس جیو کا جو شراؤڈ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور ٹاپ کے اوپر آپ کو میش گریل جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اوورال جی جو کیسنگ کے کافی آپ کے گیمنگ پیسی کو ڈیسنٹ لک جو ہے وہ پروائیٹ کر دے گی اور اب ہم دوستو اگر اس کی پرائس کی بات کریں آفٹرز اللہوڈاون جو ہے وہ چل رہی ہے مارکیٹ میں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آرموز جو ہے وہ نوہزار تین سو کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اوورال دوستو اس سنیریو کے اندر جائے اوورال آپ کے آر جی بی جو گیمنگ کیسنگ کی جو پرائیسز ہیں ان کے اندر بھی ڈاون ٹرینٹ جائے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو اور کچھ جو کیسنگ تھی جو کافی زیادہ جن کی پرائیسز ہائی ہو گئی تھی تو ان کی پرائیسز بھی اب آہستہ آہستہ نارملائز ہو رہی ہیں اور جیسا کہ اب میں نے آپ کے سامنے جو آج ٹاپ فائیو آر جی بی گیمنگ کیسنگ ان کی جو لیٹس پرائیسز آپ کو بتائی ہیں یہ بھی اب آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آہیں گی اور یہ موس لیٹس اور موس اپ ڈیٹڈ آپ کو میں نے جو پرائیسز ہیں ساری آج کے آر جی بی گیمنگ کیسنگ کی بتائی ہیں تاکہ آپ کو ان کو پرچیز کرنے میں ان کو بائی کرنے میں یا ان کے اندر آپ کو ڈسین لینے میں کافی زیادہ آسانی ہو سکے تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی اب وہ آپ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آگن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو بلتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک لیے ٹیک کیا اللہ حافظ